بسم اللہ الرحمن الرحیم امید رہا تو کہ آپ سب ٹیکنگو میں آپ کے ساتھ گلاب خان اسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا میرے زیادہ ویڈیوز یہ پاکستانی مزدوروں کیلئے ہوتی ہیں یا سٹوڈنٹس کے لئے فائدے کی ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن اس پر کوئی آمن نہیں کرتا اس کی مینو جائے یہ ہے کہ ان کو حقیقت اگر آپ بتاؤ گی تو وہ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے اور اگر جھوٹ بتاؤ گی تو وہ کہتے کہ یہ حقیقت ہے ہمارے پاکستانیوں کی ایک فیت رتی بنی ہوئی ہے آج کی ویڈیو پاکستانی مزدوروں کے میں بنانے جارہا جو کرگز رپڈک جارہے ہیں سٹوڈنٹ ویز اوپر وہاں کی پولیس کی میٹنگ میں میں بیٹھا ہوتا تھا اس طرح سمینار مگر ہر چیزوں میں پٹسپیٹ کرتا ہر چیزوں میں جاتا تھا لیکن خاص کر مزدوروں کے دیارستے بلکل تنگ کیے گئے ہیں جتنی بھی ہمارے پاکستانی مزدور حضرات ہیں وہاں پر جا رہے ہیں سٹوڈنٹ ویز اوپر اب بھی جا رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ وہاں کی گورنمنٹسٹوڈنٹس کو ورک ایڈاؤ نہیں کرتی دوسری بات ہے کہ وہاں کے پولیس نے کمپنیز کو رکھا ہے کہ اگر کسی بھی سٹوڈنٹ ویز اوپر کسی نے آپ کے ساتھ کام کیا تو ہم آپ کی کمپنی کو سیل بھی کر سکتے ہیں اور ان پر باری جرمانہ سٹوڈنٹ پر سٹوڈنٹ نہیں وہاں ورک ہوتا ہے لیکن اس پر بھی باری جرمانہ اور کمپنی پر بھی باری جرمانہ اس لئے وہ اب پاکستانی ورکرس کو بالکل نہیں دے رہے کمپنیز میں اس کی مہنے وجہی ہے کہ ان کو گورنمنٹ نے صاف صاف کہا اگر آپ لوگ کے ساتھ ورک ویز ایک علاوہ کوئی اور ویز ایوازی ہو گیا ویز ایوازی یا سٹوڈنٹ ویز ایوازی ہو گئے تو کمپنی باری جرمانہ پر کریں گے اس لئے پاکستانی تمام مزدوروں سے میری درخواست ہے کہ شروع تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کرے اس لئے مجھے کوئی فائدہ نہیں یہ تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے میں کیا رہا ہوں کہ وہاں پر آپ لوگ چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ رکھے دے گے پھر وہاں پر ویسے بیٹھ ہوئے تھے کیونکہ کبھی اس واجی جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں لیتے کاف کرنے کیلئے کیونکہ آپ کے ساتھ سٹورٹ بھیزہ ہے اس لئے تمام مہار پر سکھایئے کہ اس چیز میں احتیار کیا کرے کروزہ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے کیونکہ پھر پچھلی دفعہ میں نے ایک پاکستانی مزدور تھا اس کو میں اتنی منت کیتے کہ نہ آو نہ آو پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیکی میں نے آتا بس وہ کہہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کانی پر بیٹھ رہا تھا وہ میرے سامنے بیٹھ گئے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں نے کانی آپ کو تو میں نے جانتا مجھے کہتا ہے کہ یار میں وہی ہوں جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہ آو تو آپ کو تو سوچے کہ اس وقت میں نے کیا تھا سورات ہوتے بس میں خاموش ہو گئے میں نے کہا چلو ٹھیکی آگے بس اللہ خیر کر آگے تو آپ نے تمام پاکستانی مزدور سے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بلکن سٹرون فیضوں پر کسی بھی ملک میں کام کرنے نہ جائے خاص کر 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 کرتا ہوں کہ کس طرح کچھ ممالک ہیں وہ ایڈاو کرتے ہیں لیکن کر کر ریبولیگ یہ نہیں ہوتی بس شروع کے تمام دوسرے کی ساتھ لازمی شیئر کیا کریں دعا میاں درکے گا اللہ حافظ